السلام علیکم ظاہرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں درگا حضرت میرہ سید حسین خنسوار مشہدی رحمت اللہ علیہ تارہ گڑا جمیر آپ حضور میرہ سید حسین خنسوار مشہدی رحمت اللہ علیہ کا عرصہ مبارک ابھی شروع ہے اسٹارڈے اور آج سولہ رجب ہے آج صبح سرکار حضور میرہ صاحب کے مزار مقدس کو غسل دیا یادتا ہے اور سوا من مہندی سوا من کلاوہ پیش کیا یادتا ہے جس کی زیارت ابھی ہم آپ کو ویڈیو میں آگے دکھائیں گے اور یہ وہی درخت ہے جو آپ کی بارگاہ کے اندر لگا ہوا ہے جس کا فل کھانے سے ایک ہنڈڑے کا اولاد ہوئی تھی آج بھی ہزاروں ظاہرین عاشقین اس جھاڑ کا فل لے کے آتے ہیں اور روزہ رکھ کے کھانے سے خدا وند کریم حضور میرہ سید حسین کے طفیل ان کو صاحب اولاد فرماتا ہے تو ظاہرین کہ اس طرح سرکار حضور میرہ صاحب کی بارگاہ میں مہندی لگائی جاتی ہے سندل لگائی جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں کلاوہ باندھا جاتا ہے آپ کے سہرہ باندھا جاتا ہے کیونکہ آپ حضور میرہ سید حسین سنگ سوار مشہدی رحمت اللہ علیہ دولہ شہید ہوئے آس اللہ رجب ہے اور اٹھارہ رجب کو دن میں ایک بجے آپ کے خلق کی رسم ادا کی جائے گی جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اٹھارہ رجب کو سرکار حضور میرہ صاحب کی بارگاہ کیا اندر جلال ہوتا ہے آپ کا مزار جلال سے ہلنے لگتا ہے تو ابھی وہ زہرت بھی ہم آپ کو کرائیں گے یہ آپ دیکھ رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں تمام جتنے بھی دور دراز سے آنے والے زہرین ہیں عاشقین ہیں سرکار کے محیبے چاہنے والے ہیں یہاں سرکار کی بارگاہ میں لنگر میں شرکت بھی کر رہے ہیں سرکار حضور میرہ صاحب میرے آخا جتنے بھی دور دراز سے آنے والے زہرین ہیں آپ کے عاشقین ہیں سرکار انسپ کا حاضری زہرہ سلام خدم بوسی کو خبول فرمانا ساتھ یہ سامنے بلند دروازہ ہے جو شہنشاہ زمانہ جلال الدین محمد اکبر کا بنایا ہوا ہے جو اکبر بادشاہ کی مراد پوری ہونے کے بعد اس نے سرکار حضور میرہ صاحب کی بارگاہ میں بنایا تو آئیے زہرین ہم آپ کو مزار شریف کے اندر لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سرکار حضور میرہ صاحب کی مزار مغارق کے اوپر مہندی اور کلاوہ باندھا جاتا ہے پیش کیا ہے یہ آپ دیکھ رہا ہے یہ سرکار کے گھڑے کا مزار ہے جس کے اوپر آپ سرکار حضور میرہ سید حسین خنگ سوار سواروں کے رائے بیٹھ کر آئے اور یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مزارات دیکھ رہا ہیں یہ سب سرکار کے ساتھ والوں کے مزار ہیں آج سولہ رجب ہے صبح سرکار حضور میرہ صاحب کی مزار مخدس کو صبح چار بچ کر پندرہ منٹ پر غسل مبارک دیا گیا سرکار کے مزار کے اوپر سوامن مہندی سوامن کلاوہ باندھا گیا اور جتنے بھی آپ کے ساتھ میں یہاں شہید ہوئے تمام شہیدوں کی طربتوں کے اوپر بھی مہندی لگائی گئی بارہ ہزار شہدہ کے مزاروں پر اور ہم سرکار کے مزار کی زیارت کی نہیں چلنا آپ لوگ ویڈیو پر بنے رہے ہیں ظاہرین یہ سرکار حضور میرہ صاحب کا مزار اخدس ہے یہ وہی مہندی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جن کا شادی نہیں ہوتا ہے رشتے نہیں آتے آتے توڑ جاتے ان لوگوں کے کام میں آتا ہے اور یہ کلاوہ جو سال میں صرف تین دن کے نہیں باندھا جاتا ہے سرکار حضور میرہ صاحب کی شہادت کے تین دن پہلے یعنی سولہ رجب صبح چار بجے سرکار کے مزار کو غسل دیا جاتا ہے سوامن مہندی اور سوامن کلاوہ باندھا جاتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں وہی دستار جو آپ مدینے سے اپنے سر پر رکھا ہے سیرہ وہ آپ کی بارگاہ آپ کے مزار کے اوپر پیش کیا جاتا ہے اور اٹھارہ رجب کو دن میں ایک بجے سرکار حضور میرہ صاحب کے خلقی رسم کے ساتھ جب سرکار کا مزار جلال سے ہلنے لگتا ہے تو یہ کلاوہ ٹوٹ کے گرنے لگتا ہے اور ہزاروں عاشقین ہزاروں ظاہرین جو بھی سرکار کیورس میں تشریف لے کے آتے ہیں وہ اس کلاوے کو لوٹ کر اپنے گھر لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کے گلوں میں اپنے گلوں میں ڈالنے سے جادو بلا اثر نہیں کرتا ہے کیونکہ سرکار حضور میرہ سید حسین اولادِ علی ہیں اولادِ رسول ہیں امامِ علی مقام امامِ حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں نوے امام امامِ محمدِ تخی علیہ السلام سے آپ کا شجرہِ نصب ملتا ہے